بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس سپیج جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طلبہ کو خوش شامدید کہتے ہیں جی جناب آج کی اہم ترین نود اپڈیٹس پی پی ایسی کے ایباؤٹ اور اس کے علاوہ ایف پی ایسی کے ایباؤٹ جی سال سے پہلے جناب اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو پھرنے چینل کو تسکرائی کریں پی پی ایسی آب کمن جاب میں یہ بہت اچھے جاب موجود ہے لیکن ابھی تک انہوں نے مدید اپ ڈیٹ ان کو نہیں کیا سیم گوئی جاب موجود ہے پی پی ایسی کی آج آنے والے جو ریزارٹ ہے ہمارے سامنے فائنل ریزارٹ میں پی پی ایسی نے آؤٹ کیا آج جناب پانچ ریزارٹ اسسسٹن ڈریکٹر لیگل اسسسٹن ڈریکٹر ڈپٹی ڈریکٹر انجیننگ ایویلیشن افیسر سینئر سائنٹسٹ کارٹن اور ویب ڈیولپر اس کے علاوہ پی پی ایسی کی جانب سے کچھ ریوائز لسٹوں کو بھی انہوں نے آج کیا ہے اس کے اندر جناب سیکنڈ ریوائز میرٹ لسٹ لیبر انسپکٹر کی کیا ہے انہوں نے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے اگر فارد ایسی ایک بندہ میرٹ سے ایک بندہ یہاں سے ختم کر چلا جاتا ہے اور یہاں نہیں چلکھا ہوتا ہے کہ جناب اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ محمد ساول فراملیہ یعنی اس بندے نے یہ نوکری چھوڑ دی اور اس کے چھوڑنے کے بعد اب کیا ہوگا کہ نیچے والا بندہ جو یہاں سے پڑا ہوگا وہ اوپر آگے یعنی لائک دیٹ یہ جناب نیکسٹ جو ہے ہمارے سامنے اوپر آگے جو بھی اس کا اوپر میرٹ پر گیا تو اوپر میرٹ پر آئے گا اگر فیمیل میرٹ پر گئی ہے تو پھر فیمیل آئے گی اچھا جی اس کے بعد دیکھیں ہمارے سامنے ریوائز میرٹ لیس مڈیر ڈیویلمنٹ ایکسپارٹ اور سیکنڈ ریوائز میرٹ لیس فار دی پوسٹ آف سینئر سینئر سینئیٹسٹ ہارٹی کلچر فرس ریوائز لیس فار دی پوسٹ آف لیکٹر فیمیل اکنامکس فیمیل اکنامکس کی لائپ جی دیکھیں یہ والا جو ریدارٹ آیا تھا یہ کافی عرصہ پہلے کا آیا ہے یعنی چھے سات میں ہوگئے ہیں اب کسی نہیں چھوڑ دیا تو اس کے مطلب نیو سٹوڈنٹ جو ہے اوپر آگئے یعنی ایک سال کے عرصے تک یہ یہ ویلٹ رہتی ہے سینئیٹیفک افیسر فارس میرے لیسٹ آف سینئیٹیفک افیسر اور سیل کنزرویشن افیسر اسسسٹن ڈریکٹر لیگل یہ خیر ہے آج ریزالٹ آؤٹ ہوئے تو برحال جناب یہ انویرمنٹ پروڈکشن ریپارٹمنٹ کے اندر ہے اور جو بندے سیلیکٹ ہوئے ہیں وہ ریپارٹمنٹ کر دیا گئے باقی سب کو انہیں فیل کر دیا یعنی یہ ایک ہوتا ہے سب کو انہیں فیل کیا جناب اچھا جی اس کے بعد دیکھیں یہ ہمارے سامنے پی پی ایسی کی جو پلینر ہے بھی دکا پی پی ایسی کا اگزام چودہ جنوری کا میں نے بتایا چودہ جنوری تھی پہلے نہیں کیونکہ انتیس دسمبر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں ایف پی ایسی کے اور اس کے بعد وہ نو دسمبر ہتم ہو جائیں گے اور اس کے بعد چودہ جنوری کو پی پر ہو سکتا ہے چودہ جنوری کو ہو سکتا ہے یعنی موسٹ پرویمری چانچ یہ اس سے اگلا جو ویک ہوگا وہ بہت اہم ہوگا کینال پٹواری کے جو ریزارٹ ہیں میرے خیال میں تو آج آ جانا چاہیے لیکن آج نہیں آیا کینال پٹواری کا ریزارٹ انشاءاللہ کل کی ڈیڑھ میں انوز ہو سکتا ہے یا یہ والا ویک جو ہے بڑائے میں اور اس کے اندر آسکتے ہیں پی پی ایسی کی ایڈوٹائزمنٹ نمبر تھرٹی اور ٹونٹی نائی موجود ہے تھرٹی ون ایڈوٹائزمنٹ جو ہے موسٹ پرویمری چانس کالا ہے ودروازیت پر سوان جائے اس کے بعد جناب اس کے اوپر جو ہے جو ہمارے سامنے یہ ایف پی ایسی کی چیزیں ہیں ایف پی ایسی کی ویب سیٹ اس کے اوپر جہاں پر جائیں گے ویو کے اوپر کریک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ والا ہے آن لائن انمیشن آف جی آر ٹیسٹ اس کے اندر جناب بہت سے ٹیسٹ ہو رہے ہیں جو ندی سے سٹارٹ ہو رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ انمیشن لیٹر پہ کلک کریں گے یہاں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالیں گے جو پوسٹ پہ اپلائی کی ہوگا نہ اور اگر آپ پہ ٹیسٹ ہے دو آپ پہ سامنے سلپ آ جائے گی ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ پی پی ایسی کے جو کینال پٹواری کا جو ٹیپنگ ٹیسٹ کے حوالے سے اکثر لوگ پوچھتے ہوتے ہیں تو ریدارٹ آنے کے تقریب پچیس دن کے بعد یا ایک مہینے بعد کیونکہ آگے الیکشن آ رہے ہیں تو مائٹ بھی پہلی بہت ہے یہ الیکشن کے بعد جا کے ٹیپنگ سٹارٹ ہو آپ اپنی ٹیپنگ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ جاب ہو جائے آپ اپنی ٹیپنگ کو جو ہے تقریباً ہے سکسٹی وارڈ پارمیل ٹیپنگ اوپر لے جائیں تاب آپ آرام سے سیلیکٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ ٹیپنگ کے سو نمبر ہوتے ہیں اور ٹیپنگ کے اندر جو ہوتے ہیں چالی سے رکوائر ہوتے ہیں تو انہوں کو زیادہ تردی کرنی ہوتی ہے جو لوگ پہلے نمبر پر آر ہوتے ہیں جن کی ٹیپنگ کی رفتار جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے فاسٹ ٹائپ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو زیادہ کرتے ہیں یہ ہماری اکیڈمی کا فیس بک پیج ہے اس کو جناب تمام لوگ فالو کر لیں اور لائکس بھی کر لیں تاکہ آپ کو انوالی حال ویڈیو بھی ملتے ہیں اس کے اندر اپ ڈیٹ ہم دیتے رہتے ہیں اور پی پی ایسی کی جو نیود اپ ڈیٹ سے اب ہم یہاں پہ لگایا کریں گے تاکہ جس سے یہ میں نے لگا دی تھی تو یہاں پہ انشاءاللہ لگایا کریں گے اس کا بھی آپ لوگ کو تاکہ ہر جنگہ پہ ایکسیس ہو تو انشاءاللہ جناب نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اس کے علاوہ ہمارے یہ جو ریزارٹ ریٹن ریزارٹ آٹ ہوا ہے اس کے اندر میں تھوڑا سی بتا دوں کہ اس کے اندر دیکھیں جی ایک آرڈیٹر فیسر کا ریزارٹ آیا ہے جونئر کلک انٹی کرپشن ڈیپارٹمنٹ اس کے اندر ہمارے الحمدللہ چار سٹوڈنٹ جو ہے سیلیکٹ ہو گئے دو اکارہ سے اور دو سو آج باگ سے سب سے پہلے جناب یہ ہماری پرانڈ سٹوڈنٹ ہے عدیلہ جو کہ سیلیکٹ ہو گئے اور انہوں نے انٹی کرپشن بھی دیا ہو گیا جونئر کلک اور ہوفیلی ان کا نام فینوں میں آبا جائے گا اس کے علاوہ جناب جمیل جو کہ اکارہ سے ہیں اور یہ سیلیکٹ ہو گئے ہیں اس کے علاوہ پولیس ڈیپارٹمنٹ کے اندر آرڈریٹ ڈیپارٹمنٹ میں کام کرے ہیں محمد طیب یہ بھی شارٹ لسٹ ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ زفر جو ہیں یہ اکارہ سے ہیں یہ بھی سیلیکٹ ہو گئے ہیں تو یہ ہمارے اکیڈیمی کے آج کے سٹوڈنٹ تھے جو آج کے ٹیسٹ کے اندر ان کا نام شارٹ لسٹو ہے جناب یہ جونئر کلر کی اور اس کے اندر یاد رکھی گیا آٹھ سیٹے ہیں تو اس کے اندر یہ جو آٹھ سیٹے ہیں اس کے اندر یہ لوگ جو ہے ٹائپنگ کے لیے ان کا ٹائپنگ ٹیسٹ اور پروفیشنٹ بہت شکریہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ بارا آدھ روں گے تب تک ہمیں اجازہ دیجئے ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کرنی تھی انڈیلیجنس اپریٹر کا ٹیسٹ جو کہ چوتہ دنگلی کو فائنل کیا گیا ہے اس کا گروپ مارک چال رہا ہے پہلا ٹیسٹ ہو چکا ہے دوسرا ٹیسٹ آج ہو چکا ہے اور پہلے ٹیسٹ کا یہ ریزارٹ ہے تمام لوگ اپیئر ہوئے اور یہ تمام لوگ کا جناب بہت شکریہ ہے کہ آپ لوگ نے ہماری اکیڈمی کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ٹرسٹ کرتے ہوئے جوائن کیا اور انشاءاللہ اللہ آپ تمام لوگ اتنا میند کریں گے تو ہم پورے سبجیکٹ کی تیاری کرائیں گے اور انشاءاللہ اللہ آپ پاس ہو جائیں گے جو لوگ اکیڈمی کو جوائن رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ جناب ویسے آپ تو ٹائم تو ختم ہو گیا ہے کیونکہ آپ کو پہتا ہے کہ آپ پیپر جناب چوزد جناب جی کو ہے برحال جو بھی لوگ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں جی ہمارے اکیڈمی کے نمبر دیا ہوئے تو لازمی آپ کریں گے تینکیو ویڈمان بہت شکریہ آپ اللہ حافظ